موسیقی موسیقی ناظرین کرام اسلام میں عورت کے مقام و مرتبہ ان کے حقوق ان کے فرائز اور دوسرے دیان و مذاہب اور دوسرے نظریات کے بمقابل اسلام میں ان کے امتیازات پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے کی ایک کڑی عورت کی تعلیم سے متعلق عورت کو تعلیم دی جائے نہ دی جائے عورت کو علم حاصل کرنے کا حق ہے کہ نہیں ہے اسلام میں یہ کوئی موضوع نہیں ہے اس لئے کی تعلیم کے سلسلے میں اور بھی بہت سارے امور کے سلسلے میں اسلام مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق میں ہی کرتا ہے یہ موضوع کہیں اور کا ہوگا اس پر گفتگو اور اس پر غور و فکر کی ضرورت کسی اور مذہب والوں کو کسی اور عقیدے والوں کو ہو سکتی ہے لیکن ہمارے یہاں معاملہ بالکل واضح کس طرح سے واضح ہے قرآن کریم یعنی کتاب اللہ اور حدیث رسول سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں علم حاصل کرنے کی کتنی زیادہ تاقید کی گئی ہے کتنی زیادہ اس کی ترغیب دی گئی ہے اس کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام کی پہلی وہی جو نازل ہوئی وہ تعلیم سے متعلق ہے وہ حصول علم سے متعلق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے پہلے مخاطب کر کے جو بات کہی وہ یہی کی اقرأ پڑھئے تو جس دین کا آغاز ہی لفظ اقرأ سے ہوتا ہو اس دین کے اندر علم کی کتنی اہمیت ہوگی اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور بھی قرآن کا آپ متعلق کریں تو علم حاصل کرنے کی تاقید اور علم حاصل کرنے والوں کا مقام و مرتبہ ان کی فضیلت ان کا عجر و سواب بڑی سراحت کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا گیا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ عُوْتُوا الْعِلْمَ دَرْجَاتِ اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان اور اہلِ علم کے درجات کو بلند کرتا ہے اللَّذِينَ آمَنُوا کے ساتھ وَالَّذِينَ عُوْتُوا الْعِلْمُ کا کہ جو ایمان لائے اور جنہیں علم بھی دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے ان سارے احکامات کے اندر اور ان ساری ترغیبات کے اندر مرد اور عرد دونوں داخل ہیں دونوں کو ایک ساں خطاب ہے اور دونوں کو ایک ساں طور پر ترغیب دی گئی ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں بھی دیکھئے کہ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضتن علا کل مسلم ابن ماجہ کی صحیح صحیح حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے فریضتن علا کل مسلم فریضہ آپ سوچے کہ فریضے کا لفظ کتنا معنی رکھتا ہے یہ ایک واجب چیز ہے اور ہر مسلمان کے لئے اس میں کوئی تخصیص نہیں اور ہر مسلمان تو اس میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے عورت کو بھی علم حاصل کرنے کے لئے کہا گیا ہے مرد کو بھی کہا گیا ہے حتیٰ کی لونڈی جو گھر کے اندر ہوتی ہے آج اگرچہ کی اعلانیہ طور پر غلام اور لونڈیوں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں غلاموں کو لونڈیوں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی تو لونڈیوں کو بھی تعلیم دینے کی طرف توجہ دی لائی گئی عام عورتوں کو اور عام بچوں کو بچیوں کو تو تعلیم دینے کی ترغیب ہے ہی لیکن لونڈی تک کو بھی تعلیم دینے کی ترغیب دی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قدیث میں فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کو تعلیم دے اور اچھے طریقے سے تعلیم دے اس کو عدب سکھائے اور اچھا عدب سکھائے پھر اس کو آزاد کر دے اور اس سے شادی کر لے تو ایسے شخص کو دہرہ عجر و ثواب ملے گا ہے لونڈی ہے اس کو تعلیم اس کو تربیت دینا پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لینا یہ ایسا عمل ہے جس پر انسان کو دہرہ عجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے اسلام میں عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر باب قائم کیا اس پر جو ہیڈنگ لگائی اس پر غور کیجئے آپ نے ہیڈنگ یہ لگائی کہ باب و تعلیم رجل اہلہو و امتہو کہ مرد کا اپنی لونڈی اور اپنی بیوی کو تعلیم دینا یہ سرخی لگائی انہوں نے کہ مرد اپنی بیوی کو اور اپنی لونڈی کو بھی علم سکھائے اور پھر یہ حدیث انہوں نے ذکر کی بخاری کے اندر کتاب العلم میں اس طرح کی کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی اس طرح کے کئی ابواب اور کئی سرخیاں ملیں گی ایک سرخی میں امام بخاری کہتے ہیں کہ باب عزت الامام انسا و تعلیمہن کہ امام حاکم عورتوں کو واضح نصیحت کرے اور ان کو تعلیم دے اس تعلق سے یہ باب اور اس تعلق سے کچھ حدیثیں ذکر کرنی ہیں اس باب میں پھر امام بخاری نے یہ سرخی لگا کر کے وہی حدیثیں ذکر کی جن حدیثوں میں یہ تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں جب جاتے تھے اور خطبہ دیتے تھے تو خطبہ دینے کے بعد چونکہ عیدگاہ میں عورتیں بھی ہوا کرتی تھی پیچھے کی صفوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو لے کر کے ان عورتوں کے قریب جاتے تھے اور وہاں الگ سے ان کو واضح نصیحت کرتے تھے تو گویا کہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی واضح نصیحت کرنے کا اور ان کو علم سکھانے کا احتمام کرے ایک باب امام بخاری نے ان الفاظ کے ساتھ بھی وعدہ ہے یا حل یجعل لنساء یوما علا حدت فی العلم کہ کیا امام عورتوں کے لئے الگ سے کوئی دن تعلیم کے لئے مخصوص کر سکتا ہے یہ باب بات کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عورتیں حاضر ہو کر یہ شکایت کرنے لگیں کہ اللہ کے رسول مرد لوگ غالب رہتے ہیں آپ کے اوپر وہی آپ کے قریب رہتے ہیں وہی آپ سے علم حاصل کرتے ہیں وہی آپ سے سیکھتے ہیں اس لئے آپ ہمارے لئے الگ سے کوئی دن متین کر دیں کوئی جگہ متین کر دیں جس میں آپ ہم لوگوں کو بھی کچھ نصیت کریں ہم لوگوں کو بھی کچھ علم سکھائیں عورتیں مطالبہ کر رہے ہیں نبی خاتم الزمہ سے کہ آپ ہم کو بھی تعلیم کا انتظام کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور ان کے لئے ایک دن مقرر کیا اس دن میں جا کر کے انہوں نے ان عورتوں کو واضح و نصیت کی اور علم دیا یہ حدیث بخاری کے اندر اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے حضرت عیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نیمن نساؤ نساؤ الانسار لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ انسار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں کہ شرم و حیاء ان کو دین کا علم حاصل کرنے میں روک نہیں سکی یعنی شرم و حیاء میں پڑھ کر کے وہ دین کا علم اور دین کی سوج بوجھ حاصل کرنے سے انہوں نے اپنے آپ کو روکا نہیں عورتوں کے اندر شرم و حیاء ہوتی ہے فطری طور پر اس کی وجہ سے وہ بہت ساری باتیں نہیں پوچھ پاتی ہیں بہت سارے مسائل خواہش کے باوجود نہیں جان پاتی ہیں لیکن حضرت عائشہ تعریف کرتی ہیں انسار مدینہ کی عورتوں کی کہ ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی جو چیز دین کی تو یہ تھی کوئی مسئلہ کوئی بات سمجھنا ہو کوئی چیز سمجھنی ہو تو شرم و حیاء کی وجہ سے ایسا نہیں کہ وہ شرما کر کے رک جائیں اور نہ پوچھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں عورتیں بھی علم کے میدان میں علم کے حصول میں خوشہ رہتی تھیں بتائے جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سیکھنے والی عورتوں کی تعداد سات سو سے زیادہ ہے سات سو سے زیادہ خواتین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کا علم حاصل کیا آپ سے حدیثیں سنی ان کو روایت کیا آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر کے دیکھئے حدیث کی روایت کرنے والے صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ اچھی خاصی تعداد صحابیات کی ہے ازواج متحرات کی ہے تو اسلام علم کے حصول میں رکاوٹ نہیں بنتا حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ نا خود جو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذو جے متحرات ہیں سب سے زیادہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نا کے بعد سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ نا سے ہے اس کے بعد کسی اعور صحابی کا نام آتا ہے حضرت عشر صرف حدیث کی روایت کرنے ہی میں پیش نہیں تھی بلکہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے بعد وہ علم میں مرجع بنی صحابہ اکرام ان کے پاس جاتے تھے مسائل کے حل کے لیے فتوہ کے لیے دور دور سے خطوط آتے تھے حضرت عشر اللہ عنہ کے پاس لوگ ان سے علمی مسائل میں استثواب کرتے تھے مسائل پوچھتے تھے حضرت عائشہ ان کا جواب نوٹ کرواتی تھی اور بھیجواتی تھی تو عورتیں علم حاصل کریں سیکھیں کوئی رکاوٹ نہیں اصل میں کچھ شبہ لوگوں کو اس طرح ہوا کہ کچھ حدیثیں یا کچھ روایتیں ایسی ذکر کی گئیں کہ جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں کو کتابت کی تعلیم نہیں دینی چاہیے عورتوں کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھانا چاہیے لیکن جب ان روایتوں کی تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ روایتیں یا تو موضوع اور منگھڑت ہیں بنائی ہوئی ہیں یا یہ کی سخت ضعیف ہیں ان سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے درست نہیں یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نہیں ہیں لہذا ان کو سامنے رکھ کر کے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ اصل جو ہے معاملہ کہ عورتیں علم حاصل کر سکتی ہیں شریعت میں اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے عہد نبوی میں عورتوں نے علم حاصل کیا اور بہت سارے میدانوں میں انہوں نے علم کے جوہر دکھلائے تو اسی طرح سے آج بھی یہ مسئلہ اپنی جگہ برقرار ہے عورتیں بلکل علم حاصل کر سکتی ہیں سیکھ سکتی ہیں اور اپنے اپنے میدان میں کام کر سکتی ہیں البتہ یہ کہ عورتیں کس طرح کے علوم حاصل کریں اولاً جو بنیادی چیز ہے عقیدہ کا علم عبادات کا علم دین کا علم ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اللہ کی عبادت اس کو کیسے کرنی چاہیے کیسے کرنی ہے طہارت کا عوضو کا غسل کا کیا طریقہ ہے نماز کیسے پڑھی جائے اس کا علم روزہ کیسے رکھا جائے تلاوت قرآن کیسے کی جائے اللہ کی عبادت کیسے کی جائے بنیادی عقائد کیا ہیں اسلام کے جن کو جاننا ضروری ہے جن پر عمل کرنا ضروری ہے ان ساری چیزوں کا علم تو ہر مسلمان کچھ اہمرد ہو یا عورت ہو حاصل کرنا ہے پھر اس کے بعد عورت کو اپنے عمل اور اپنی ڈیوٹی اپنے ذمہ داری کے اعتبار سے علم حاصل کرنا ہے امور خانہ داری کا علم حاصل کرنا ہے گھر گرہستی کا علم حاصل کرنا ہے گھر کا نظام کیسے چلائے جائے گھر ایک ادارہ ہے گھر سمجھے کہ ایک کمپنی ہے اس کمپنی کی نگرانی کیسے کی جائے اس کو کیسے درست رکھا جائے بچوں کی تربیت کا علم بچوں کی نفسیات کیا ہوتی ہیں بچوں کے لئے کون سی چیزیں مناسب ہوتی ہیں کون سی چیزیں مناسب نہیں ہوتی ہیں بچوں کی پرورش کیسے کی جائے کن چیزوں کا خیال لکھا جائے ان ساری چیزوں کا بھی علم حاصل کرنا عورت کے لئے ضروری ہے اس کے علاوہ اس سے آگے بڑھ کر کے تبابت کا علم ہے ایک عورت طبیب بنے ڈاکٹر بنے خاص طور سے ان امراض کی جو عورتوں کی امراض کہے جاتے ہیں ایک عورت عورت کا علاج کرے یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ مرد عورت کا علاج کرے تدریس کا پیشہ ہے تدریس کا علم ہے یہ حاصل کرے عورت بچیوں کو پڑھائے ان کو علم کے زیور سے آراستہ کرے اس کے علاوہ عدب ہے شعر و شائری ہے یہ سارے میدان اس کے لئے کھلے ہوئے ہیں ان میدانوں میں وہ اپنے جوہر دیکھا سکتی ہے البتہ گھر سے باہر جا کر کے جو علم حاصل کرنا ہے تو اس میں ان تمام امور اور عداب کا خیال لکھنا ہوگا جن آداب کا اور جن امور کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت ان ان چیزوں کا ایک عورت کو خیال کرنا چاہیے تو وہ چاہے تعلیم کے لئے گھر سے باہر نکلنا ہو چاہے ملازمت کے لئے گھر سے باہر نکلنا ہو چاہے کسی اور ضرورت کے لئے گھر سے باہر نکلنا ہو پردے میں نکلنا خوشبو نہ لگا کر کے نکلنا اور آواز کو نرم بنا کر کے دوسروں سے نہ بات کرنا زیب و زینت کا اظہار نہ کرنا اختلاط سے بچنا مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو تجنبی لوگوں کے ساتھ تنہائی نہ ہو سفر میں اگر جانا ہے تو کسی محرم کے ساتھ جائیں یہ سارے امور اور آداب گھر سے باہر نکلنے کے تعلق سے جو بار بار ذکرے کیے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کا خیال لگتے ہوئے گھر سے باہر بھی جا کر کے ایک عورت تعلیم حاصل کر سکتی ہے آج معاملہ یہ ہے کہ جس طرح کی تعلیم کی بات کی جاتی ہے یا جدید تعلیم کے جو نتائج سامنے آتے ہیں ان کو دیکھ کر کے ایک مسلمان کے دل میں بلکہ ایک ہر صحیح الفطرت انسان کے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون سی تعلیم ہے یہ کون سی تعلیم ہے جس نے عورت کو عورت نہیں رہنے دیا جس نے لڑکی کو لڑکی نہیں رہنے دیا اسی لئے شاعر نے کہا ہے کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں ارباب نظر اس علم کو موت یہ علم نہیں موت ہے جو ایک عورت کو عورت نہیں رہنے دیتا ہے اکبر الہابادی نے کہا تھا کہ تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہوں وہ سبحہ کی پری نہ ہوں یہ چیز ضروری ہے اس کا خیال لکھا جائیں علم کے نام پر تعلیم کے نام پر بے حیائی پھیل آنا آپ جا کر کے کالیجوں اور اور اینورسٹیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ ان کالیجوں میں بے پردگی اور اختلاط کی وجہ سے کیسے کیسے مسائل سامنے آتے ہیں یہ کوئی الزام نہیں یہ فوقتن ریپورٹیں آتی ہیں ان اداروں کی طرف سے اور دوسری اداروں کی طرف سے جن میں بتلائے جاتا ہے کہ ان کالیجوں میں پڑھنے والی ان اینورسٹیوں میں پڑھنے والی بچیاں لڑکیاں کم عمری میں وہ ماں بن جاتی ہیں ان کی عزت و ناموس محفوظ نہیں رہتی ہے وقتن فوقتن حادثات ہوتے ہیں اسمت دری کے حادثات ہوتے ہیں جناب الجبر کے اجتماعی اسمت دری کے حادثات ہوتے ہیں ایک کالیج میں پڑھنے والی اور اینورسٹی میں پڑھنے والی طالبہ اپنے ساتھیوں کا شکار بنتی ہے اور پھر ایسے وقت میں آواز اٹھتی ہے عورتوں کے تحفظ کی بات کہی جاتی ہے اس طرح کی ساری ریپورٹیں آتی ہیں اور بہت سارے کالیج والے بہت سارے اینورسٹی والے یہ نظام نافذ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ لڑکیاں فلان قسمت کے ڈریس کی پابندی کریں وہ شائستہ لباس پہن کر کے تعلیم حاصل کرنے آئیں مخلوط تعلیم میرے بھائیو یہ سب سے زیادہ مذہر ہے مخلوط تعلیم جس میں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ ان کے آزو بازو میں بیٹھ کر کے ایک ہی کلاس میں علم حاصل کریں وہ کیا علم حاصل کریں گی دونوں طرف جوانی کا معاملہ ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کی طرف کشش رکھتے ہیں بے پردگی ہوتی ہے وہاں اختلاط ہوتا ہے اور اس بے پردگی اور اختلاط کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس کے جو نتائی سامنے آتے ہیں تو لوگ داتوں تلے انگلیاں دبا لیتے ہیں گھر کے لوگ انتظار کرتے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اور ہماری بیٹی تعلیم حاصل کر کے یہ ہمارے گھر آئیں گے ہم ان کی شادی کریں گے ہم بچی کے ہاتھ پر مہدی لگائیں گے اس کو رخصتی دیں گے لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بچی کسی اور کے ساتھ فرار اختیار کر گئی وہ بساوقات اپنا ہم مذہب بھی نہیں رہتا دوسرے مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ عشق و عاشقی میں مبتلا ہو کر کے اپنے والدین کو بھی داگ مفارقت دے جاتی ہے تعلیم بھی چھوڑ دیتی ہے اور پورے سماج کے اندر اپنے گھر والوں کی بدنامی اور بیزتی کا سبب بنتی ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت تعلیم حاصل کرے لیکن وہ تعلیم اس کو بے حیائی کے راستے پر نہ لے جائے وہ تعلیم اس کی عزت و ناموس کے لئے خطرہ نہ بنے اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسی تعلیم کی اسلام حمایت نہیں کرتا اس کی حوصلہ افضائی نہیں کرتا اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں اگر اس سلسلے میں بھی ہمارے ذہنوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں ہیں تو ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اسلام کا جو صحیح موقف ہے اس صحیح موقف کو اپنانے کی ضرورت ہے اگر اسلام کے اس موقف کو نظرانداز کر دیا جائے گا اور نظرانداز کر کے شترے بے مہار کی طرح سے اپنی بچیوں کو تعلیم کے نام پر چھوڑ دیا جائے گا تو پھر جو بھیانک نتائج آتے ہیں ان نتائج سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھا جا سکتا اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے برے نتائج سے محفوظ رکھے ہماری عزت و عبرو ہمارے بال بچوں کی عزت و عبرو محفوظ رہے اور ہم اس دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین